بھارت کا ہندو ملٹنٹ ریوائی ملزم جس شد و مد سے وہاں ہو رہا ہے یودیہ کی مسجد کو گرانے کے لیے تین لاکھ کارکن پہنچا ہے ان کے دسپلن کا تصبر کیجئے کہ ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ پہنچے ہیں کہیں کسی مسلمان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا یہ دسپلن ہے ورنہ جاتے ہوئے جوش میں موبز ہیں کسی کو مار دیا کسی کو کچھ اور کر دیا کچھ نہیں ملکل نہیں ایک ہی مقصد تھا مسجد گرانا ہے گرائی اور واپس آگئے فسادات تو بعد میں ہوئے جب مسلمان کھڑے ہوئے پروٹیسٹ میں اس وقت تک کوئی فساد نہیں کسی مسلمان کی نقصیر تک نہیں پھوٹی دسپلن کا یہ عالم ہے میں تو سالہ سال سے بتا رہا ہوں کم سے کم پانچھے سال ہو گئے جب کتاب پڑی تھی برادرہوڈ ان سیفرن آر ایس ایس کے بارے میں شکاگو میں چھپی تھی یہ کتاب دس سال پہلے اور انہیں اس وقت لکھا تھا آتھرز نے کہ دھائی ملین پچیس لاکھ ان کا ٹرینڈ کارٹر موجود ہے ان سب کا مقصد ہے ہندوستان سے اسلام اور مسلمان کا خاتمہ اور ہاتھ ہی میں دیورس جو ان کا تیسرا گروہ ہے ان کے ہر پانچ سال بعد انتخاب نہیں ہوتا گروہ لائف لانگ گروہ اور ایک گروہ نیکسٹ گروہ کو خود منتخب کرتا ہے کومینیٹ کرتا ہے اپنے پاس رکھتا ہے ٹرین کرتا ہے اس کی موت کے بعد وہ ٹیک آور کرتا ہے ستر برس میں یہ تیسرا گروہ ہے دیورس اور اس نے سرکلر بھیجا ہے تمام ہندو سماجی علمی اور غیر سیاسی سیاسی تمام تنظیموں کو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہندوستان کی پوتر زمین کو مسلمانوں کی نجاست سے پاک کر دیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کچھ ردے عمل ہوگا تو شاید پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہو جائے جن کی ہمیں چننا پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں باقی پورے عالم اسلام میں کہیں کوئی ردے عمل نہیں ہوا کہ سید آئی گارنٹی اور گارنٹی کیوں کر رہا ہے عیودیہ مسجد پر کوئی ردے عمل ہوا کہیں کسی ملک نے یہ تک نہیں کہا کہ مسجد دوبارہ بنا دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ تجارتی تعلقات ملکتے کر لیں گے سفارتی تو اور بہت دور کی بات ہے جنگ کا الٹی میٹم تو بہت دور کی بات ہے تجارتی تعلق ملکتے کرنے کی بھی کسی نے دھمکی نہیں ورنہ سعودی عرب اور امارات جو ہیں اگر صرف اس کی دھمکی دے دیتے ہوش تکانے آ جاتے بارحال تیسری اور آخری بدترین شکل یہ ہے کہ ہندو ریوائیول وہاں جس شد و مت سے ہو رہا ہے اور ہمارا جو حال ہے منتشر بٹے ہوئے ابھی الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے جو دینی جماعتوں کا مذہبی جماعتوں کا حشر ہوا ہے ہمارے تو حال جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے ہسٹری مائٹ ریپیٹ ایڈ سلف ہمارا تہس نہس کر کے لیکن پھر اللہ تعالی ان کو توفیق دے دے اسلام کی ہونا ہے یہی سے ہر حال میں یہی سے ہونا اس کا میں یقین رکھتا ہوں صرف اعل بات کا جواب نہیں دے سکتا